میں اقوام متعددہ کا اجلاس دیکھ رہا تھا جس کے اندر بہت سارے ملک اور ہر ملک کے اپنے اپنے ایشیوز تھے جس کے پر ڈسکیشن ہو رہا تھا ہوں ٹیسٹ ہو رہے تھے ہیومن رائٹس کی باتیں ہو رہی تھیں اور اخباروں کے اخبار بھرے ہوئے تھے میڈیا ٹیلی ویژیلی سوشل میڈیا ہر طرف نیوز ویوز ہر کسی بھی لیکن ایک چیز جس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی نہ ہی اس کو انڈیکیٹ کیا ایبن جس ملک میں وہ واقعہ رونما ہوا تھا وہاں کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی بالکل اس پر بات نہیں کی وہ تھا جو ڈرون اٹیک میں تیس فارمر افغانستان میں شہید ہوئے تھے فوت ہوئے تھے یہ سمجھ نہیں آتا وہ کس کیپیسٹی میں ان کو مارا ہی تھا کیا قصور تھا وہ تھا نہ ہی کسی نے بات کی ان کو کیا ان کے بچے نہیں تھے کیا ان کی ماں نہیں تھے کیا ان کے بہن بھائی نہیں تھے دیکھیں بچہ کسی کا بھی ہو ماں کہیں کی بھی ہو چاہے وہ یورپ کی ہو ایشیا کی ہو افریقہ کی ہو ماں ماں ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے کے لیے جو جسٹس ہے اس کے لیے بھی بات کرنی چاہیے ان لوگوں کو کیونکہ اگر کوئی آدمی غلط ہے اور اس کو آپ سزا دیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک بے گناہ آدمی کو آپ نے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو میرا خیال ہے کسی کو تو بات کرنی چاہیے آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ جسٹس کی بات کرتے ہیں تو بات کریں نا ان کی بات کریں جو اس دنیا سے بغیر کسی وجہ کے آپ نے ان کو مار دیا ہے یہ افسوس کا مقام ہے ہم ایک اقوام متحدہ کی بڑی بلڈنگ میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں ایک سو اکانوے ملک وہاں بیٹھتے ہیں کیا کسی کے دل میں کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ جو لوگ جس طرح ہندوستان کے اندر مزد کے نام پر لوگوں کو لوگ سلوٹر کرتے ہیں یا کسی دنیا کی کسی بھی کونے میں یا میمار کے اندر جو اس وقت پرابلم چل رہے ہیں جو افغانستان کے اندر پرابلم چل رہے ہیں اس لئے ہم ان لوگوں کو ہائلائٹ نہیں کرتے کہ آپ کو ٹریڈ میں ان سے فائدہ نہیں ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آسکتے یا وہ امیر ملک نہیں ہے یا یہ غلط ہے میرا خیال ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے ہیں انسان کہیں پہ بھی ہو کیونکہ جب ایک انسان کو آپ مارتے ہیں تو پوری انسانیت کا آپ قتل کرتے ہیں افسوس ہے بہت افسوس ہے اور یہ جو ہیومن رائٹ کے ٹھیکے دار ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر واقعی آپ اچھے انسان ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا بھی سوچیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اسی آدمی کو کریڈٹ دیں کہ وہ آپ کو انٹریسٹ بھی دے گا اور پیچر میں بینیفٹ بھی دے گا شاید آپ ان لوگوں کو بھی کریڈٹ دے دیں شاید وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں یہ ہم انسان ہیں صرف میٹیریلیسٹک چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو کیپ بھی کریں اور ان چیزوں کو بتائیں بھی جسٹس کہنا آسان ہوتا ہے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بڑا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے سوچیں اور سوچیں اور سوچیں تینکیو